چینی کمپنی کینسائنو بائیولوجکس نے کہا کہ کورنا وائرس کی روک تھام کے لیے اس کی سانس کے ذریعے دی جانے والی ویکسین کو ملک کے ڈرک ریگولیچر نے ہنگامی طور پر بوسٹر کے طور پر استعمال کرنی کی منظوری دیتی ہے جسے اس کے کاروبار کو ممکنہ طور پر فائدہ ہوگا ریپورٹ کے مطابق کمپنی نے بتایا کہ کینسائنو کی حال ہی میں تیار کردہ اس ویکسین کو نیشنل میڈیکل پروڈکس ایڈمینسٹیشن کی جانب سے مضبط اشارہ مل کیا ہے کے نائنسو بائیولوجکس نے کہا کہ اگر یہ ویکسین بعد میں متعلقہ سرکار ایجنسیوں کے ذریعے خریدی اور استعمال کی جائے تو اس کی منظوری کا کمپنی کی کارکردگی پر مضبط اثر پڑے گا تو ہم کمپنی نے خبردار کیا کہ اس ویکسین کو چین میں ان دیگر ویکسین سے سخت مخابلے کا سامنا کرنا پڑے گا جنہیں حکومتی منظوری مل چکی ہے یا ان کے کلینیکل ٹرائل جاری ہے چین نے لائزون فارماسٹیکل گروپ کے کرنا ویکسین کے بوسٹر کے طور پر ہنگام استعمال کی جا ستی یک سال سے زیادہ عرصے میں اس بیماری کے خلاف منظور ہونے والی صرف دو نئی ویکسین میں سے ایک ہوگی